موسیقی 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 کلر جو ہے تو اتنا پیارا اس کے فیس پہ لگتا ہے اس کا جو فیس کی سکین ہے نا اس کا کلر بھی نا بی بی پنک پنک سا شیل سا مار دی نا پیاری لگتی اتنی کیوٹ لگتی ہے ماشاءاللہ سی اللہ فکر نظر بس سے بچائے میری پرنسیس کو تو یہ جوتا بھی اسے بڑا پسند آیا تھا اور اس کے بعد جی ہم لوگ ریڈی ہو گئے تھے شام کو جانے کے لیے اور ایز یویجول میں سب سے پہلے ریڈی ہوئی تھی اور اب میری بیٹی کو تیار کر رہی ہے میری بہ اور وہ بھی تیار ہو رہی ہے اور پھر ہم سب لوگ رات کو آگئے تھے سٹون اف پہ تو ممانی کی بڑے تھی آج ہمیں ممانی کی بڑے سیلیبریٹ کرنی تھی اور یہاں پہ سٹون اف کا پیزا مجھے پسند ہے باقی سب لوگ تو پیزا ہارٹ کا یا ڈومینوز کا اور فرائی چک کا بھی کھا لیتے ہیں شک سے لیکن مجھے جو آنا پرسنلی مجھے سٹون اف کا پیزا زیادہ پسند ہے تو یہاں پہ یہ ہے کہ ان کا سیٹ اپ بڑا اچھا تھا اور انہوں نے نا ف فیشیز بہت پسند ہے مچھلیاں تو وہ دیکھ کے بڑا ایکسائٹیڈ ہوتی ہے ان کو اور ما شاء اللہ سے میری بیٹی جو آنا فرینڈلی بھی بہت ہے جہاں پہ اپنی عمر کے بچے دیکھتی ہے یا اپنی عمر سے تھوڑے بڑے بچے دیکھتی ہے تو فوراں ان سے فرینڈشپ کرنا شروع ہو جاتی ہے اور بلکہ ہاتھ ملاتی ہے ان کے ساتھ اور اس سے نا عمر میں بچے تھوڑے بڑے بھی ہونا پھر بھی یہ جھجکتی نہیں ہے ان سے بہت جلدی نا فرینڈلی ہو ج بلکہ میں دیکھتی ہوں دوسروں کے بچے جو ہیں وہ تھوڑا سا جھجکتے ہیں گھبراتے ہیں لیکن میری بیٹی ماشاء اللہ سے اتنا فرینڈلی ہے سب کے ساتھ بہت جلدی گھل مل جاتی ہے بلکہ جو ہمارے گھر میں گیسٹ آتے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑے جلدی گھلتی ملتی ہے بلکہ اب ایسا ہوتا ہے کہ پانچ منٹ کا ایک سین چلتا ہے میری بیٹی شرماتی ہے تھوڑا سا سمائل دیتی ہے شرماتی ہے چھپتی ہے اور پھر پانچ دس منٹ کے بعد جو گیس ٹائم اتنا فری ہو جاتی ہے کہ پھر انٹ پر بس اسے ہوتا ہے کہ مجھے بھی ساتھ ہی لے جاؤ تو یہاں پہ جی سٹون اپ کا جو پیزا شوپ ہے اس کے اوپر ایک کیک شوپ تھی تو وہاں سے ہم نے کیک لینا تھا ممانی کے لیے لیکن یہاں پہ سارے فریش کریم کیک تھے اور میرے باپا اور مامو وغیرہ فریش کریم کیک کتنے شوک سے نہیں کھاتے ہمیں دوسرا کیک چاہیئے تھا تو یہاں پہ ان کی پیشٹریز میں بہت ورائیٹی تھی اچھے والی اور بہت زبردرس ان کی بیکری بنی ہوئی تھی تو ہم نے بیکری کا وزٹ کیا تھا یہاں سے ہم نے پیشٹری ایک ٹیس کی تھی لیکن جو بڑے کے ایک ہیں وہ پھر ہم آئیڈل بیکری سے لے کے آئے تھے جا کے اور اس کے بعد جی ان کی جو چیزیں ہیں میں نے دیکھی تھی بڑی اچھی تھی ان کی ریکریشن بڑی اچھی تھی اور بیکری میں انہوں نے ساتھ میں بیٹھنے کا انتظام کیا ہوا تھا تو کھانے پینے کا وہ بھی بہت اچھا انتظام تھا سارا ان کا تو پھر سے ہم آ چکے جس ٹون اف میں یہاں پہ انہوں نے کچھ اس طرح سے سیٹنگ کی بھی تھی برڈے کی اور یہاں بیٹھ کے ہم نے برڈے کا برڈے سیلیبریٹ کرنی تھی اور یہاں پہ جب ہم کیک لینے گئے تھے اور پیچھے سے آرڈر دیا ہوا تھا آرڈر کی چیزیں بھی آنا سٹارٹ ہو گی اندھی کھانے پینے کی اور اتنے میں ہم بھی پہنچ گئے تھے یہ کلپ جو میں میری بین ریکارڈ کر رہی تھی اور پھر ہم لوگوں نے کیک چلے کے آئے تھے وہ ب میری بیٹی نے کیا تھا سب لوگوں نے انجوائی کیا تھا لیکن جو سب سے زیادہ خوش ہوتی ہے نا اس طرح سے باہر آ کے میری بیٹی اتنا انجوائی کرتی ہے اس کو تو بس کی ہوتا ہے کہ سارا دن نہ بس اسے بائیک پہ بٹھا کے گھوماتے رو گھوماتے رو بلکل بھی نہیں تھکتی رات کا ٹائم ہو سبو کا ٹائم ہو بائیک پہ اس کا نا ڈیلی مجھے نہیں لگتا کہ کبھی ناغہ ہوا ہو اس کا تقریباً ڈیلی ایک چکل آزمی لگتا ہے تو یہ ہے جی ہمارا برڈے کیک بڑا زبردہ ڈرائی فروٹ سے اوپر ڈالے میں آیا اور یہاں پہ بزے بھی آ چکی ہیں پہلے ہم کیک کٹ کریں گے اور یہاں پہ مامو مانی پوسٹ دے رہے ہیں اور آج فرس ٹائم میں نے اپنی مو مانی کو ویلوگ میں اس طرح سے لیا ہے میں نے پہلے ان سے پوچھ لیا تھا کہ میں آپ کا کلپ ویلوگ میں لگا دوں تو انہوں نے پرمیشن دے دی تو میں نے لگا دیا کیونکہ بغیر پرمیشن میں نہیں لگاتی یہاں پہ میری پرینسی کلیپنگ کر ر تو یہاں پہ جی بس کیک کٹنے کی نام ساری پرپریشن پوری ہو چکی ہیں اور اب مو مانی کیک کٹیں گی اور مو مانی آج کتنے سال کی ہوگی ہے میں بلکل بھی نہیں بتاؤں گی کیونکہ خواتین کی عمر بتائی نہیں جاتی اور نہ پوچھی جاتی ہیں تو یہاں پہ جی مو مانی کیک کٹ گیا اور ایک مزے کی بات بتاتی ہوں آج مو مانی کا برڈے ہے اور ایک دن پہلے مامو مانی کی انیورسری بھی تھی اور سلور جوبلی منائی تھی انہوں نے کیونکہ 25 ایرز ہو گئے ہیں شادی کو اور یہاں پہ جی اب ایک دوسرے کو کیک کھلانے کی وہ کیا کہتنی رسم چل رہی ہے اور سب بھی ایک دوسرے کو کیک کھلائے جا رہا ہے مو مانی نے مجھے بھی کھلائے چھوٹی بہن دیا کو بھی کھلائے اور اس کے بعد کیک کھانے کے بعد تھوڑا تھوڑا تھوڑے کیک کھایا تھا اس کے بعد پیزا پاستہ اور یہ جو ونگز وغیرہ پڑی ہیں ان کے ساتھ خوب بھرپور انصاف کیا تھا یہاں پہ مو مانی کو رنگ پہنا رہے ہیں میرے مامو برڈے کا گفت تھا اور ساتھ میں بریسلٹ تھی اور یہ کلپ بھی میں نے ریکارڈ کر لیا تھا اور پھر میں نے ان کی پرمیشن سے یہ بھی لگا دیا تھا ویڈیو میں اور بڑھانا بہت سب لوگوں نے انجوائے کیا تھا اس کے بعد جی میری پرنسیز نے اتنے شوک سے پیزا کھایا تھا پہلے ایکچلی وہ نا پیزا اتنے شوک سے کھاتی نہیں تھی تو اپنا ماشاءاللہ سے وہ بھی کھانے لگ گئی ہے اور پاستہ اس نے کھایا تھا کیچپ ڈال کے اتنا مزے کا لگ رہا تھا اس کو اور بلکہ اب نا ہمیں اسے خود کھلانا نہیں پڑتا پہلے ہم لوگ اسے نا خود کھلاتے تھے تو ساتھ ساتھ خود کھاتے تھے اس کو بھی دیکھنا پڑتا تھا لیکن اب یہ ہے یہ دیکھیں میری بہن کے کام چیک کریں فل نا پلیٹر بنا کے بیٹھ گئی ہے تو میں نے جب اس کو دیکھا نا بہن کا اس کا نا مجھے ایک لپ بنا کے دو میں سب کو دکھاؤں گی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جی میری پرنسیز ماشاءاللہ کسنا سے پاستہ خار یہ ہے اتنے مزے سے اور کیچپ ل بگا کے اور مزے کی بات دیکھیں جہاں پہ اس کو نا کیمرہ آتا ہے نا اس کے اوپر اور وہ نا تھوڑی ہو جاتی ہے کہ یہ ہے بس اس کو ہوتا ہے کہ مجھے کھاتے ہوئے ڈیسٹرب نہ کیا جائے تو جب بھی میں نے اس طرح سے کھاتے ہوئے اس کے اوپر کیمرہ کیا ہے نا تو وہ اتنا بیڈ ایکسپرشن دیتی ہے نا تو ابھی بھی تھوڑی دیر میں میں آپ کو دکھاتی ہوں پیزا کھاتے ہوئے نا بڑی عجیب سی شکل بنائے گی کہ میرے اوپر کیمرہ کیوں آیا ہے تو ماشاء اس طرح سے میری پرنسس سب سے سب سے زیادہ خوش ہے اور اتنی کیوٹلا گری ہے اور وہ نا پیزے کے سلائس سے بوٹیاں توڑ توڑ کے اوپر سے اتار اتار کے کھا رہی ہے اور جو سلائس رہ جاتا تھا خالی اور وہ ہماری پلیٹ میں رکھ دیتی تھی مزے سے اس طرح سے دیکھیں اور ابھی دیکھیں اس کا پوز شک کیجئے گا ابھی یہ دے گی پوز بڑا مزے گا اور اس طرح سے ہم لوگوں نے ساری بڑے سیلیبریٹ کی تھی کہ ایک بس سٹارٹنگ میں نا سب نے چکھ تھا تھا تھوڑا تھوڑا سا اور پھر ہم جب رات کو گھر آ گئے تھے لیٹ ٹائم تقریباً بارہ ساڑھے بارہ کے ٹائم پہ ہم نے باہر بیٹھ کے نا اپنا جو گارڈنیاں بنا ہے وہاں پہ ہم لوگوں نے نا ساتھ چائے کے بڑے بڑے کب بنائے تھے مگ میں بڑے بڑے مگ تھے چائے کے اور ساتھ پھر ہم نے کیک کھایا تھا اتنا مزہ آیا تھا دی رات کو نا لیٹ ٹائم چائے اور کیک کھانے کا بڑا مزے کا اور نا آئی تنک یہ بہت فریش کیک تھا اسی دن آئی تنک نا بنا تھا کیونکہ نا پہلے کا ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ہارڈ ہو جاتے لیکن ہارڈ نہیں تھا بہت ہی نرم سوفٹ سا کیک تھا ان کا اور یہاں پہ جی اب بھی پیزا وغیرہ کھانے کا وہ چل رہے تھے اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ نا مزے کا پوز بنا رہی ہے میری نا لارڈو میری پرنسز جو ہے اور یہاں سے نا ہم لوگ پیزا کھانے کے بعد واکنگ ڈیس ٹینس تھا لیلپور گیلری کا ہم لوگ وہاں چ چلے گئے تھے اور یہاں پہ لاسٹ پہ سین چل رہا تھا پپیوں کا اور یہاں پہ پاریاں کر رہی ہے میری پرنسز میری مومانی کی اور پھر میری مومانی نے بھی اس کی پاری کی تھی اور نا اس کے گال پہ لپسٹک لگا دی تھی تو ہم لوگ نا اسی طرح کرتے ہیں جب لپسٹک لگی ہو نا اس کے دونوں طرف نا پاری کرتے ہیں اور پھر اس کو بلینڈ کر دیتے ہیں لپسٹک کو وہ اتنا پیارا بلوشر لگتا ہے تو یہاں پہ جی سب آج چکے ہیں لیلپور گیلری لیکن یہاں پ نا ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا اور نا ان کی کلوزنگ شروع ہو گئی تھی تو ان کے نا اوپر جو نا اوپر کے فلور پہ ہے ایک پلی لینڈ بنا ہوا ہے تو مجھے تھا کہ میں نا اپنی بیٹی کو وہاں لے جاؤں گی وہاں پہ تھوڑا یہ انجائے کر لے گی لیکن جب جب تک ہم لوگ نا اوپر والے فلور پہ پہنچے ہیں تو وہاں تو بلکل بھی سارا کچھ نا کلوز ہو چکا تھا تو بس پھر ہم نے اسی طرح سے تھوڑا بہت نا دس پندرہ ادھر نا وینڈو شاپنگ کی ہے اور یہاں پہ میں نے ایک بڑا زبردست سا سوٹ دیکھا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو آپ بھی دیکھ کے نا حیران ہوں گے بڑا عجیب سارے دیکھیں اس کو نا گولڈن اور بلیک کلر کے نا میڈل میں بڑے بڑے سے پھندے لگائے ہوئے ہیں اور نیچے بھی اس طرح سے بلیک اور وائٹ کلر کے نا عجیب طرح سے پھندے لگے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیمرے میں آپ کو صحیح سے نظر آ رہا ہے کہ نہیں آپ دیکھیں گولڈن سے نا عجیب سے وہ پھندے ہیں اور اس کو دیکھ کے نا اس طرح کی وہ لکاری ہے جیسے قربانی کی گائیں کو نہیں سجایا وہ عجیب سا سوٹ ہے پتہ نہیں کس طرح کا تو یہاں پہ میری پرنسز سیڈیاں چڑھی ہے کبھی اتر ہی ہے اور اتنا خوش ہو رہی ہے تو یہ تھا جی بس آج کا ویلوگ بڑے کا ویلوگ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا ویڈیو چھلے گے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملوں گی نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی ریمیڈی یا ریسی بی کی ساتھ تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے زی اللہ حافظ بائے بائے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سوٹ کیسا لگ گیا ہے اور اوکے زی اللہ حافظ بائے بائے